بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس ریسپی کو گرمیوں میں بنایا جاتا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ آج سبس چھولوں کی ریسپی سبس چنوں کی ریسپی یا چھولیا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں پاکستان میں جب گرمی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں اسی طرح سے چھولیا ملتا ہے الگ لگ سے یہ پورا بنچ کی طرح میں نہیں ملتا ہے جب تھوڑی تیز گرمی سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں پورے ٹہنیوں کے ساتھ چھولیا ملتا ہے تو یہاں پر بلکل گرمی کا آغاز تھا اس لئے مجھے چھولیا جو ہے وہ الگ لگ ملا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے بہت احتیاط سے پیل کرنا ہے اس کے اندر سے ہم نے چنے نکال لینے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سونڈی ویرہ ہوتی ہے تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سیپریٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے تمام چھولیا کو نکال لیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے واش کرنا ہے تو چلیں اب ہم اس کا سالن بناتے ہیں تو چلیں آپ کو انکریونٹس بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں پر تین سے چار انینس لیئے ان کو باریک باریک سلائس میں کٹ لیا ہے اور اس کے بعد انہیں اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے تین عدد پٹیٹوز لیئے ان کو بھی پیل کرنے کے بعد کیوبز میں کٹ لیا ہے اور انہیں پانی میں سوک کیا ہوئے تاکہ ان کا کلر چینج نہ ہو سب سے چنے چاہیے وان اینڈ ہاف کپ یا جتنے آپ نے بنانے ہو اس کے مطابق آپ اسے لے لیں دو عدد ہم نے ٹماٹر لیا ہے ٹماٹوز اور ان کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے وان ٹیبل سپون ہم نے گارلی کا پیسٹ اور وان ٹیبل سپون جنجر کا پیسٹ لیا ہے یہ ہم فریش یوز کریں گے دو سے تین ہمیں سبس مرچے چاہیے کچھ گرین چیل اس کو ہم نے چاپ کر لیا اور کچھ کو ہم نے کٹ لگا کے ایسی رکھا ہے سپائسیز میں میں نے سوٹ لیا ہے وان ٹیبل سپون اور تو ٹیسٹ ہاف ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ریڈ چیلی پاوڈر وان ٹی سپون تھرمریک پاوڈر وان ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس اور آئل چاہیے ہمیں اس کے علاوہ ہمیں پانی چاہیے اس کے علاوہ گارنش کے لیے میں نے سلنٹرو لیا ہے اس کو واش کرنے کے بعد چاپ کر لیا ہے وان ٹی سپون ہمیں گرم مسالہ پاوڈر چاہیے اور وان گرین چیلی کو میں نے چاپ کر لیا ہے اب آپ کو ہی برتن لے لیں اس کے اندر آپ نے سالن بنانا ہے اس کے اندر ہم ہاف کپ آئل ایٹ کریں گے آئل کو ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے تو آئل گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم انینز ایٹ کریں گے اور اسے ہم نے کچھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے وان ٹی بل سپون گارلک وان ٹی بل سپون جنجر کا پیسٹ اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تقریباً ایک منٹ سب کچھ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ٹومیٹو کی پیوری ایٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر پیاس بہت سوفٹ ہو چکے ہیں اس سے چمٹ سے آپ اچھی طرح سے میش کر لیں تاکہ ہماری بہت زبردست گریوی تیار ہو اگر آپ کو یہ سٹیپ مشکل لگتا ہے تو آپ پیاس کو اور لسن کو سٹارٹ میں پریشر دے لیں تقریباً 3 سے 4 میٹ آپ اسے پریشر دیں اس کے بعد بھی آپ کی بہت زبردست گریوی تیار ہوگی تو جو آپ کو میتھا ڈیسی لگتا ہے آپ وہ کر لیں اب میں یہاں پر بلکل تھوڑا سا پانی آئٹ کر رہی ہوں تاکہ گریوی نیچے نہ لگے پانی آئٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اب ہم اس کے اندر تمام سپائسیز آئٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے تھوڑا سا مزید پانی آئٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی بنائی کریں گے تو گریوی ہماری آلموز تیار ہے اب ہم اس کے اندر پٹیٹوز آئٹ کریں گے کیونکہ ان کو گلنے میں ان کو ڈن ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو اس لئے ہم سب سے پہلے آلو کو ڈال کر ان کی بھنائی کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے تین سے چار منٹ آلووں کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر بلکل تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ آپ کا سالن یہ گریوی نیچے سے لگ رہی ہے وہاں پر آپ تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دے دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر گرین چیلیز ایٹ کریں گے جو ہم نے چاپٹ کٹی ہیں اور جن کو ہم نے دمیان میں سے کٹ کیا ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ہم سبس چنوں کو بھی ایٹ کریں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ان سب کی اچھی طرح سے ہم نے بھنائی کر لینی ہے سبس چھولی ایٹ کرنے کے بعد یعنی سبس چنہ ایٹ کرنے کے بعد تقریباً آپ نے چار سے پانچ منٹ اس کے اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے آپ نے جتنا اس کا شوربہ بنانا ہے آپ اس کے مطابق پانی ایڈ کریں تو میں نے یہاں پر تقریباً تین کپ کے آس پاس پانی ایڈ کیا اور اب میں اسے کور کروں گی تاکہ پانی اچھی طرح سے بوائل ہو جائے تو تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد پانی اچھی طرح سے بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ نے اس کا جتنا شوربہ رکھنا ہے اب اتنا رکھ لیں باقی کو ڈرائے کر رہے ہیں تو سالن ڈن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا گھی سارا اوپر آجائے کا سرفس پہ تو ہمارا سالن آل موسٹ ریڈی ہے بس آپ نے یہاں پر ٹیسٹ کرنا ہے کہ آلو ڈن ہو چکے ہیں یا نہیں تو میں یہاں پر نائف سے ایک آلو کو ٹیسٹ کروں گی تو یہ دیکھیں یہ ہنرڈ پرسنڈ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ سبس چنے بھی بہت سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا سالن بلکل تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی زبردست اس پہ کلر آیا ہے اب ہم اسے سرپنگ ڈش میں نکال لیں گے آپ اسے تندوری روٹی کے ساتھ گھر کی روٹی کے ساتھ انجوائے کریں پیاس کے ساتھ آپ اسے دوپہر کے ٹائم کھائیں بہت ہی مزے کا لگے گا تو یہ ہمارا بہت ہی زبردست آلو چھولیے کا سالن تیار ہو گیا ہے ہم اسے گارنش کریں گے چاپڈ سیلنٹروں سے تھوڑی سی ہم اس کے اوپر چاپڈ گرین چلی زائٹ کریں گے اور انٹ پہ تھوڑا سا ہم اس کے اوپر گرم مسالہ پاودر سپرنکل کر دیں گے تو بہت زبردست ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے اسے ضرور ٹرائے کریں ان گرمیوں میں اور جب آپ انہیں بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک لازمی دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو پر باچنگ اللہ حافظ